کئی بار ہمیں اپنے موائل میں ایک ساتھ ڈبل سکرین چلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جیسے کہ ہم ووٹس اپ پر کسی سے بات کر رہے ہیں اور اسی ٹائم ہمیں یوٹیوب پر کچھ دیکھنا ہے یعنی کہ ہمیں اپنے موائل میں ایک ساتھ فیس بک ووٹس اپ انشٹاگرام یوٹیوب کا ہی ساری اپلیکیشن کا یوز کرنا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ ایک ساتھ کسی بھی موائل میں چار چار سکرین پر الگ الگ اپلیکیشن کا یوز کر سکتے ہو تو چلیے جاننے کے لیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے موائل پر ایک ساتھ چار چار سکرین چلانے کے لیے میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا سب سے پہلے طریقے میں میں آپ کو پلے سٹور سے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرا کر اس کے بعد سیکنڈ طریقے میں میں آپ کو بینہ کوئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرائے صرف موائل کی سیٹنگ کے ذریعے آپ کے موائل میں ڈاؤنلوڈ سکرین یعنی کے دو اپلیکیشن کو ایک ساتھ چلانا سکھاؤں گا چلیے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے موائل میں ایک ساتھ چار چار سکرین پر چار چار اپلیکیشن کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے موائل میں پلے سٹور اوپن کرنا ہے اوپر آپ کو ٹائپ کرنا ہے ملٹی ٹاسکنگ فلوٹنگ اپس نام سے یہ اپلیکیشن آ جائے گی اسے آپ کو اپنے موائل فون میں ڈاؤنلوڈ کر کے انشٹول کر لینا ہے اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکریپسن میں ہی مل جائے گا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اوپن کرنے پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا یوزر انٹرفیس آئے گا نیچے اس ایرو پر کلک کر کے اس کو نیچٹ کریں گے آپ سے کچھ پرمیسنس مانگی جائے گی سب سے پہلے گرینٹ ناؤ پر کلک کر کے سبھی پرمیسنس کو آلاو کر دو گے کے بعد انیویل ناؤ پر کلک کر کے سیکنڈ پرمیسنس کو اپنے موائل فون میں انیویل کریں گے یہاں سے پرمیسنس دینے کے بعد آپ بیک آو گے پھر سے نیچے نیچٹ کرو گے آپ یہاں پر کلوز پر کلک کرو گے تو یہ اپلیکیسن کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گی جیسے یہ اپلیکیسن اوپن ہو جائے گی تو آپ کے موائل میں اس طرح کا اس اپلیکیسن کا آئیکن آ جائے گا جو کہ آپ اپنے فون کے کونے میں یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس پر آپ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہاں پر کافی ساری اپلیکیسن نکل کر آ جائیں گی جو کہ اس اپلیکیسن کے تھیم میں پہلے سے ہی انویلڈ ہوتی ہیں جیسے کہ ماللو مجھے آدھی سکرین پر یوٹیوب دیکھنا ہے تو میں نیچے یوٹیوب آئیکن پر کلک کروں گا تو یہاں پر یوٹیوب کا ایک کوپ اپ اوپن ہو جائے گا اس کو آپ جہاں چاہو اپنے موائل کی سکرین پر رکھ سکتے ہو یا پھر آپ چاہو تو اس ایرو پر کلک کر کے اس کا سائز کمیاں زیادہ کر سکتے ہو اسی طرح ماللو یوٹیوب کے علاوہ آپ کسی دوسری اپلیکیسن کو بھی اس کے ساتھ ساتھ یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ پھر سے اس آئیکن پر کلک کرو گے جو کہ آپ کے فون کے کونے میں شو ہو رہا ہوں گے اس میں جتنی بھی اپلیکیسن پہلے سے ہوں گی وہ سب ہی یہاں پر شو ہو جائیں گی اب اگر ماللو آپ کو اس کے ساتھ فیس بک کا یوز کرنا ہے تو آپ یہاں فیس بک آئیکن پر کلک کرو گے اور جہاں بھی آپ اپنے موائل کی سکرین پر اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر اس کو سیٹ کر لیں گے اس طرح میں اپنے موائل کی سکرین پر یوٹیوب اور فیس بک دونوں کا یوز کر سکتے ہو پھر سے آپ اس آئیکن پر کلک کرو گے تو آپ ان میں سے کسی اور اپلیکیسن کا بھی یوز کر سکتے ہو جیسے کہ میں کیلکولیٹر کو بھی اوپن کر لیتا ہوں میں نے یہاں پر کیلکولیٹر بھی اوپن کر لیا ہے میں اس کو ایک سائیڈ میں کر دیتا ہوں اب میں پھر سے اس آئیکن پر کلک کر کے یہاں پر کمپاس کو بھی اوپن کر لیتا ہوں تو میرے فون میں یہاں پر کمپاس بھی اوپن ہو جائے گا اسی طرح میں چاہوں تو اور بھی اپلیکیسن اپنے موائل فون میں ایک ساتھ یوز کر سکتے ہوں یہاں پر میں ایمیج بھی اوبر پر کلک کروں گا تو میرے فون کی فوٹوز اوپن ہو جائیں گی اب میں چاہوں تو ان سب یہ اپلیکیشن کا ایک ساتھ یوز کر سکتا ہوں جیسے کہ میں اپنے موائل فون کی گیرلی کے فوٹوز بھی دیکھ سکتا ہوں یہاں پر کیلکولیٹر بھی کر سکتا ہوں اور یہاں پر میں چاہوں تو یوٹیوب کا بھی یوز کر سکتا ہوں باقی یہاں پر فیس بک بھی ہماری اوپن ہو چکی ہے طریقہ تو یہ ہے جس طرح سے آپ اپنے موائل فون میں تافی ساری اپلیکیشن کو ایک ساتھ یوز کر سکتے ہو اب ان کو اپنے موائل فون کی سکرین سے ہٹانے کے لیے آپ اس کینسل آئیکن پر کلک کر دیں گے تو ان سب کے پوپ اپ یہاں سے ریموڈ ہو جائیں گے اب اگر مان لو آپ مٹی ٹاسکنگ کرنے کے لیے اس اپلیکیشن کا یوز نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ چاہو تو صرف اپنے موائل کی سیٹنگ کے ذریعے بھی اپنے موائل میں ڈوال سکرین چلا سکتے ہو جو کہ میں آپ کو اس والے موائل فون میں کر کر دکھا دیتا ہوں اب جیسے کہ مان لو مجھے بینہ کوئی اپ ڈاؤنلوڈ کی اپنے موائل میں ایک ساٹھ دو سکرین چلانا ہے یعنی کہ دو اپلیکیشن کا یوز کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ جسے اپلیکیشن کا یوز کرنا چاہتے ہیں اس کو اوپن کر لیں گے جیسے کہ مجھے وارٹس اپ کا یوز کرنا ہے تو میں نے وارٹس اپ کو اوپن کر لیا ہے اس کے بعد آپ نیچے ہوم بٹن کو دبا کر اس کو کلوز کر دیں گے اب وارٹس اپ کو سنگل سکرین پر چلانے کے لیے یعنی کہ وارٹس اپ کے ساتھ کسی دوسری اپلیکیشن کا یوز کرنے کے لیے تو آپ نیچے ریسینٹ بٹن پر کلک کریں گے تو آپ نے جتنی بھی اپس کو اوپن کر کے رکھے ہوا ہوگا وہ سب ہی یہاں پر شو ہو جائیں گے اب یہاں پر آپ کو وارٹس اپ کو سنگل سکرین پر یوز کرنے کے لیے اوپر تھری لائن شو ہو رہی ہوں گی اس پر کلک کریں گے تو آپ کو سپلٹ سکرین کا ایک اوپسن دکھائے دے گا آپ کو اس پر ڈاریٹلی کلک کر دینا ہے اگر آپ کے موائل میں یہاں کہیں بھی تھری لائن شو نہیں ہوتی ہیں تو آپ جس اپلیکیشن کا یوز کر رہے ہیں اس کے آئیکن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سپلٹ لائن کا اوپسن آ جائے گا تو میں سپلٹ سکرین پر کلک کروں گا تو یہاں پر میرا سنگل سکرین پر وارٹس اپ اوپن ہو جائے گا اب اس کے ساتھ میں جس بھی اپلیکیشن کا یوز کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پر اوپن کر لوں گا جیسے کہ مجھے وارٹس اپ کے ساتھ یوٹیوب بھی دیکھنا ہے تو میں نے یہاں پر یوٹیوب آئیکن پر کلک کر لیا دیکھیں ہمارے موائل میں اب ایک ساتھ دو اپلیکیشن چل رکھی ہیں لیکن آپ اس طرح اپنے موائل میں دو ہی اپلیکیشن کا یوز کر سکتے ہو اس کو کٹ کرنے کے لیے آپ سمپلی اس کو این سے کر دیں گے تو یہ کٹ ہو جائے گا آئی ہو ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے ساتھی چینل کو سبسکرائب کیجئے